السلام علیکم آج آپ کا بھائی عزیر پاپکن والا آپ کے ساتھ خاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو بنانا بتائیں گے گرین رائٹا ہری دہیوالی چٹنی کے لئے میں درکار ہیں دو عدد مرچیں تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا بدینہ یہ سب میکس اچھا اس میں ٹیسٹ کے لئے ہم ڈالیں گے ایک جوہا لسن دو جوہے لسن یہ چھوٹا ایک بڑا تھوڑا سی ادھرک کا پیس تھوڑا سی ادھرک ادھرک بھی چلی گئی اب ان سب کو میکس کر کے بلینڈر کے باول میں ڈالیں گے بلینڈر کا باول سب چلا جا ایسے بلینڈ کریں گے بلینڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا پانڈ ڈالیں گے چلی جو دلیں گے دو جوڑا سا پانڈ ڈالیں گے کھو پھر بلینڈنگ کریں گے چلی جنگے چلی جو چلی جنگے بعد اکیس جاں کو بلینڈ کرنے کے بعد اس کو بلینڈ کرنے کا ہے ہم آتمہ ، بلینڈ جب میں چھوڑ سو ڈالیں شیئر شیئر ڈالیں گے یہ کمپلیٹ بلینڈ ہو چکی ہے چٹنی تیار ہے اب اس کو دہی کے تر منتقل کریں گے دہی اس میں کالی مرچے ڈال کر رکھی ہیں اور یہ پاری چٹنی ڈال دیں گے پاری چٹنی بھول میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے طرح سے ہلا لیں گے تاکہ جو بھی اس کے ساتھ جمع ہوئے ہیں چٹنی کا مواد وہ سارا نکھ ساف ہو جائے گا اور یہ ساری چٹنی ہلکا سا بلینڈری سے کھائیں گے میں نے اس میں یہ ڈال دیا یہ تیار ہے اب یہ اگر یہ بریانی کے ساتھ تو بھی ہو سکتا ہے سموسی کی چٹنی کے ساتھ بنانی ہے تو بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہی چنی نہیں ہمارا گرینڈری تیار ہے اس کے اندر ہم دور سے کھائیں تمائٹر پیاز ڈال دیں گے ایری اور پیاز یہ آگے اس کے اندر پیاز ہم پڑک سے شتری سے مکس کر لیں گے یہ لیجئے اس کے اندر اس کے اندر تمہاری چاپ کیوئٹ تمہاری چاپ کیوئٹ تمہاری چاپ کیوئٹ اس کو مکس کر دیا لیجئے بریانی کے لئے ہمارا گرین رائتہ کمپلیٹ تیار ہے تینکیو فور واشنگ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو آگے